الیکشنز اب ہو گئے نئی حکومت سازی کے اقدامات آگے بڑھ رہے ہیں کل آپ نے یہ بھی فرمایا کہ خدا کرے یہ حکومت نہ چلے یہ پارلیمان نہ چلے آئی ایم ایف کے پلان میں جانا ہے آپ نہیں سمجھتے کہ یہ سیاسی اور معاشی عدم استحقام حضرت میں ایک پارلیمنٹ پر اعتماد نہیں کر رہا ہوں تو اس کے کھوک سے جنم پانے والی حکومت کو کیوں میں کہوں گے وہ چلتی رہے سو پھر حل کیا ہے کیا نئی الیکشنز کروائی جائیں حل کی بات آپ کر رہے ہیں حل کا جہاں تک مسئلہ ہے جی حل کوئی آسان نہیں ہے جب تک کہ ہم کچھ اصولوں کو ٹھیک نہ کر رہے ہیں جی اور یہ ایسی ایک گتی ہے جسے اہل دانش نے بہت سوچ کے الجائی ہے کچھ تو حل اس کے بارے میں بتائیے کیا نئی الیکشنز ہونے چاہیے میں نے بگاڑا ہو مسئلہ تو پھر میں حل بتاؤں جنہوں نے بگاڑا ہے وہ حل ان سے پوچھو کہ کیا حل ہے کیا یہ سیاسی اور معاشی وہاں تک آپ کے اپروچ نہیں ہے میرے تک آپ کے اپروچ ہے تو اس لئے سوالات وہ بھی مجھ سے جو مجھ سے متعلق نہیں ہے یہ سیاست کا سوال حکومت پارلیمان کا سوال یہ تو آپ کی دومین کا سوال ہے جی یہ سیاست کا حکومت پارلیمان کا سوال یہ تو ایک سیاستدان کی ڈومین کا سوال ہے سیاس الدان کے ڈومین کا سوال ہے لیکن سیاس الدان کی پیچھے جو قوتیں ہیں اور جس سے مجھے شکایت ہے ان سے آپ کیوں بات نہیں کر سکیں گے جو جب میں ان پر تفسرہ کر سکوں گا تو آپ ان سے کیوں سوال نہیں کر سکیں گے جو سوال تو ہم سب سے کرتے ہیں دیکھا ہاتھ کا پروش نہیں ہے پر جلتے ہیں ملاقات تو آپ کی ہوتی ہے ضرور جا کے تو دیکھیں ہم تو کھڑے ہیں ہم نے موقع پہ ہم نے تو اپنا موقف تبدیل نہیں گیا اس وقت تبدیل کیا نہ آج تبدیل کیا باتچیت بھی کرے گی باتچیت میں حضرت گر جانا اور اپنا موقف چھوڑ جانا یہ ہوتی ہے شکست بھی اور یہ ہوتی ہے اپنے موقف سے ایک کمزور سیاست بھی لیکن آپ باتچیت بھی کرتے ہیں خوبصورتی کے ساتھ کرتے ہیں اچھے جملوں کے ساتھ اور لبنہجے کے ساتھ بات کرتے ہیں اور اپنے موقف پر دلائل دے رہے ہوتے ہیں اور آپ اس سے پیچھے نہیں آٹ رہے ہوتے تو یہ ہے ہماری پولٹیکس اور اس کا یہ انداز